اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ نوشی کی زنگی میں بہت ہی اہم لیکن نیگٹیو موڑ آنے والا ہے نادرہ بیگم جو کہ ایک پیرزادے سے شادی کے بعد ایک شرافت کی زنگی اگزانا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے مرتے ہی دونوں ماں بیٹیوں کے سر سے لوگ عزت کی چادر چھین لیتے ہیں نادرہ جو کہ اپنی بیٹی کو ایک پیرزادی ہونے کے ناتے سات پردوں میں چھپا کر رکھتی ہے لیکن لوگ ان کو چھپنے نہیں دیتے اور ان دو عورتوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا جاتا ہے اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ ایک دوائفزادی ہے اور یہی لفظ نادرہ بیگم اپنی بیٹی سے چھپانا چاہتی تھی لیکن اس کے کانوں تک آخر یہ بات پہنچی جاتی ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے لوگ اسے باپ کی حصیت سے عزت نہیں دیں گے ایک ماہ کی حصیت سے اس کو بدنام ضرور کر دیں گے اور اس کی عزت کی چادر کو تار تار ضرور کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر یہی ہوتا ہے نوشی لوگوں کے روئے سے تنگ آ کر بہت زیادہ روتی ہے بہت دوکھی ہوتی ہے لیکن پھر اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اپنی پیرزادی کا لبادہ اتار دیتی ہے اور خود کو منوانے کے لیے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے آٹھ کا سہارا لیتی ہے پیرز نوشی کی ماں کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتا ہے اسے کہتا ہے نوشی خوبصورت ہے جوان ہے اور اسے فلموں میں بہت اچھا رول مل سکتا ہے وہ بہت مشہور ہو سکتی ہے بہت زیادہ کما سکتی ہے وہ یہ دونوں ماں بیٹیاں پیرز کے دھوکے میں آ جاتی ہیں اور یوں نوشی ایک مارڈرن آدھاکارہ کے طور پر ابرتی ہے شروع شروع میں نادرہ کو دکھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو منع کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن اپنی بیٹی کے موز اور جذبے کے ہاتھوں وہ آخر ہار جاتی ہے